سنوٹس فیلپٹس ریچر افدر اگر کسی باڈی باڈی ریٹیر کے ساتھ ایٹی کلونک ویز مومنٹس کیا ہوتا ہے کلونک ویز مومنٹس کیا ہوتا ہے پرنسی پل افمومنٹس کیا ہوتا اس کو اچھے دسکس کیا تھا ایٹی کلونک ویز مومنٹس بیٹا یہ تھا کہ اگر آپ ایٹی کلونک ویز ویز دریاقشن میں کسی بارڈی روی پر فورس لگائیں گے اور اس بارٹی کے اندر جو ٹرنت آئے گا اس میں جو ٹار کو مومنٹ پرویوز ہوں گا اس مومنٹ کا اس مومنٹ نے یہاں گتے انٹیکلاق وائز مومنٹ کا اللہ plans کیا تھا اگر آپ گلاق وائز ڈریکشن میں کسی وطی کو فورس بگائیں اور اس مومنٹ کیopher時ًا پرارٹی کے اندر تو اس میں جو ٹار اور مومنٹ shortage ہوں گا اس کو بیٹا کہیں گے کیسے اس کو ہم نے جیک نہیں پرنسپل مومنٹ کا ہے اگر آپ کا clock wise moment اور anti clock wise moment کسی ایک پارٹی کے اوپر دونے ایک دوسرے کے effect کو cancel out کر دیں تب بارٹی کی کوئی rotation نہیں ہوگی کوئی تارک produce نہیں ہوگا اس مومنٹ کو اس تارک کو بیٹا اس principle کو کیا کہیں گے principle of verändert آج اس سے لیتے ہیں بیٹا جو نیس اٹھ پہ لیا ہے principle of element اگر لے دیلے لے لیتے ہیں examper ہم کریں گے examper 4.4 page number 93 پہ دی گئی ہے بیٹے اور اس کے بعد نیس اٹھ پہ لیا آپ کے پاس center of mass تو فرستے پار پیٹے ہم اگزیمپل پر ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ پیٹے پیجاپار 93 نہیں کریں سمجھے اس کے بعد تو سوشن دیکھتے ہیں پیٹے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم میٹر روڈ سسپنڈد ایٹا ایٹا اس میڈر پوائنٹ او ایٹا ہونی فگر 4.50 پیٹے یہ دائج کا بنائی دی ہے اس کا ایک میٹر روڈ دی ہے اس کو ایک کسی چیز کے ساتھ ٹھکٹ کر دی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ The block of weight 10 newtons suspended as B وہ کہہ رہا ہے جو بلوک آگ کا B کے ساتھ سے suspended ہے اس کا weight 10 newtons ہے اور جو A کے ساتھ ہے اس کا weight نہیں بتایا وہ ہم نے finding کرنا بیٹے اگے وہ کہہ رہا ہے وہاں سے دیکھر میٹر کو جو distance ہے بیٹا جو moment arm ہے وہ کہہ رہا ہے 40cm ہے بیٹا 40cm کو جو میٹر میں کروٹ کروگے 100 میٹی بائیٹ کروگے اور زیادہ ہے کہ بیٹا 0.40 میٹر اس کے بعد بیٹا ہم نے کہہ رہا ہے find the weight of block that places it at point A وہ کہہ رہا ہے جو point A بلوک ہے اس کا weight find کرنا مطلب W1 کی value میں find کرنی ہے اور اس کا moment arm point O سے وہ بیٹا ہے 25cm اس کو 100 پہ ڈیوائی کروگے 0.25 میٹر ڈائے گا دیکھے بیٹا solution میں W1 ہم نے find کرنا W2 بیٹا 10 میٹر ہے moment arm of W1 OA moment arm of W2 25cm جب میٹر میں کروگے 100 سے ڈیوائی وہ آجائے گا 0.25 میٹر آجائے گا یہ موٹا آجائے کس کا بیٹا O8 اور موٹا موٹی کا نکالنا وہ بیٹا 30 میٹر ہے اس کو جب 100 پہ ڈیوائی کروگے 0.40 میٹر اب بیٹا میں پتہ principal moment وہ کہتا ہے اگر آپ کا clock wise moment اور اگر آپ کا clock wise moment دونوں ہو جائے آپ کو satisfy کرتے ہیں principal moments کو اس کو ڈیوائی کرنے ڈیوائی کرنے آپ نے کوٹ کر دینا مومنٹ ہوگا تارک و 2 کے cross و 1 جو و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و و و و و ویلوز 1 کی ویلوی گرنی آگئی 16 نیوٹن یہ تار سوناٹس پرنسپلی مومنٹ سے رلیتے ہیں ایک پراؤبلم نیکس بیٹے دیکھیں ٹوپک ہے سنٹر آف ماس بہت امپورنٹ ڈوپک بیٹا ہے لانگ قیشن کے لیانس میں چوچھا جا سکتا ہے اور شورٹ کسیون میں بھی آپ سے ڈیفنیشن کچھ جا سکتی ہے سنٹر آف ماس کی ریفنیشن فرص امال دیکھیں آپ نے کہنا ہے سنٹر آف ماس آف سسٹم کی سچ اپوائنٹ بیر این اپلائی فورس کیسی بھی باڈی کا کسی بھی سسٹم کا ایک ایسا پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پہ آپ بیٹا فورس لگاؤ اور وہ باڈی اسی فورس کی ڈریکشن میں موو کر رہا شروع کر دے اس پوائنٹ کو کیا کہتے ہیں کسی سسٹم کا سنٹر آف ماس کہتے ہیں پارجا پر بیٹے کی بھوک دیکھیں ابھی یہ میں فورس لگا رہا ہوں میں سنٹر میں لگاؤں گا فورس تو کیا ہوگا بیٹے فورس لگانے کی بھائی فورس لگا رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے جو بک ہے فورس کی ڈریکشن میں اپورڈ موو کر رہی ہے اگر بیٹے کیا ہم دیکھیں ادھر میں اس کے آوٹر سرمیز میں لگاؤں گا تو کیا ہوگا یہ اس طرح موو کرے گی اگر اس سائیڈ پہ فورس لگاؤں گا تو آپ کی باڈی اس طرح موو کرے گی جہاں پہ فورس لگ رہی ہے اور باڈی آپ کی اسی فورس کی ڈریکشن میں موو کر رہی ہے اس پوائنٹ کو اس سسٹم کا بیٹا کہتے ہیں سینٹر آف ماس دیفنیشن میں یہی بتایا کہ سینٹر آف میس آف سسٹم اس سچ اپ پوائنٹ سینٹر آف میس آف سسٹم کسی سسٹم کے ایک ایسا پوائنٹ ہے ویئر ایک اپلائیڈ فورس کسی سسٹم ٹو موو جہاں پہ آپ فورس لگائیں اور وہ سسٹم کو موو کروانے شب کر دے مطلب کیا ہے مطلب کیا ہے آپ سینٹر میں دیکھیں موک کا سینٹر میں اس کیا اور فورس لگائیں کہ کیا آپ کا فورس آپ کی فورس آپ پر لگا رہے ہیں آپ کی اپورڈ فورس کی ڈریکشن موو پر کیا کرے گی موو کرے گی دو بلوکس لے گئے اے ہیں اور ایک بی ہیں بی کے محس بہت ہیمی ہے تو اس کو بالس کرنے کے لیے اس کا سینٹر میں محس فائنٹ کرنے کے لیے جو ہم نے لاس امی کی ایزم پر دیکھی ایزم پر دیکھتی سی سا والی وہ یہ ہے جو ہی بی آئے سینٹر آف محس کے سینٹر آف سی سا کے بہت کریم رکھا تھا اس کے لیے دونوں کی پرنسپل ہمارا کو تار پڑیوس ہو رہا تھا پلاؤک پر رنٹی پر ایزم پر ایزم پر ایزم پر مل رہی تھی اس میں محتاج پر آپ نے کوئی بڈی کے پرگیٹ لینم ہے تو وہ جو ہوگا یہ آپ کا سینٹر آف محس کو ریپرزینٹ کرے گا اس جس کو ریکنر کے لئے گا سنٹر میکس ہو اب آپ اس کو پر فورس لگائیں گے تو باڈی آپ کیا ہے اپر میکس کریں گے کیوں اب آپ کے دونوں طرف میکس کیا ہوگئے ایکوال ہوگئے یہ بیلنس ہوگی باڈی اور آپ آسانی چاہتے ہیں میکس میں دیکھیں تو سنٹر میکس کا یہ ہے بیٹے جیسے اس کے پر فورس لگاؤں گا یہ بیٹے میکس کر دے گی فورس کی ڈریکشن میں یہ بیٹے اس ایزیمپل ہے اب اس چیل کو ہم دیکھیں بیٹے ڈیفرنٹ بے سے کہ اگر آپ سنٹر میں یعنی سنٹر آف ماس پر فورس لگائیں تب باڈی کی کیا ڈریکشن ہے اگر آپ لوڑ سکتے کریف فورس لگائیں تب کیا ڈریکشن ہوگی باڈی کی اگر آپ ہیویئر باڈی کے پریف فورس لگائیں تب باڈی کی انفیشن ہے کیا ہوگی بیٹے فرس افال ان تین نائے گراموں میں دیکھیں بیٹے ملیین کوooہ علابی کیا اگر آپ حس cũng لگائیں جے باڈی کے ساتھ م Lyte کے مسئل ہے آپ اسکے اوپر فورس لگائیں فورس لگائیں کہ پریف بیٹے پریف ملین باعب کوئیوشن هامین آئیں پہ کوئی مند نہیں روکیٹ یہاں یہی دیکھا ہے کسی بھی سسٹم کے اوپر اگر آپ فورس لگاؤ گے وہ سسٹم اسی فورس کی ڈریکشن میں آگے ملک کر مشورد کر دے گا تو اس سسٹم کا وہ پوائنٹ یا آپ فورس لگ رہی ہے وہ اس کا کیا ہوگا بیٹے سنٹر آف میس ہوگا اب یہاں پیٹا فورس لگائی دیکھیں تینوں نائے گرام میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اس کا مطلب کیا یہ پوائنٹ او ہے ان تمام اس پوری باڈی کا کیا ہے بیٹے سنٹر آف میس ہے کیا ہے سنٹر آف میس ہے کیوں سنٹر آف میس ہے بیٹے مجھے فورس لگا رہے ہیں فورس آگے مجھے فورس لگا رہے ہیں تو باڈی بھی اسی فورس کی ڈریکشن میں سٹریل لائنٹ ورٹیکلی آگے ملک کر رہے ہیں کوئی ڈرٹیشن بغیرہ نہیں آئی کیا بیٹے یہ بیٹے ہی کی جیم پہل ہے سنٹر آف میس کی جس کا مطلب کیا ہے کہ آپ جہاں پہ بیٹا فورس لگاؤں گے آپ کی باڈی اسی طرح ٹھوٹ کرے گی وہ جس پوائنٹ پہ آپ فورس لگا رہے ہیں اس کو کیا ہوگا بیٹے سنٹر آف میس ہوگا اب نیکس دیکھے بیٹا اس ایمبل میں اب آپ نے کیا کرنا آپ نے ہیوئر باڈی کے کلوز جاتے کیا لگانی ہے فورس لگانی ہے تب کیا ہوگا بیٹے بیسے فورس لگائے کے لئے ہی بان کک ہے دیکھے آگے 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 خورس کی ڈریکشن میں باڈی آگی موگ کر مشروع کر دے گی تو یہ بیٹے یہاں پہ آپ فورس لگا رہے ہو اور آپ کی باڈی اسی فورس کی ڈریکشن میں آگے ہونک کر رہیا ہے تو اس سسٹم کا جو وہ پوائنٹ ہوتا اس کو بیٹا کہتے تھے سنٹر آف میس کیا کہتے ہیں سنٹر آف میس کیا کہتے ہیں؟ شورٹ کوئیشن میں پوچھ جا سکتی ہے لاؤنگ کوئیشن میں بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے دیفائن سینٹر او میسے بھی اگزیمپلز اگزیمپلز میں بیٹا آپ نے ایسا سینٹر او میسے بھی کہنا ہے آپ نے کہا ہوں کہ سینٹر او میسے ہوگا بیٹا کسی بھی اس سسٹم کا ایک ایسا پوائنٹ یہاں پہ آپ بیٹا فورس لگاؤ اور وہ سسٹم وہ باڈی وہ پوائنٹ اسی فورس کی ڈریکشن میں آگے موو کرنا شروع کر دے فورس کی ڈریکشن میں تو بہت پوائنٹ ہوگی اس سسٹم کا اسے کیا کہتے ہیں بیٹا سینٹر او میسے کہتے ہیں اس پاس ہم نے دیکھتا بیٹا آپ سینٹر او میسے آگے فکس ہے مطلب کیا آپ کی باڈی اگر بیلیس ہے بیلیس مطلب کیا ہے دونے میسے لیٹ شائٹ پر بھی رائی شائٹ پر بھی دونے میسے دیکھنے ایکوال ہوگی ہے بیٹا اب کیا ہوگا آپ اس پر فورس لگاؤ گا ہم نے دونوں کی محصص کیا کر دی ہے بیٹا ایکوال کر دی ہے ہم سینٹر او میسے دونوں سائٹ پر لیول ہوگیا ہے ٹھیک ہے بیٹے اب اس کے بعد ایک ڈیزیمپل میں دیکھا ہم نہیں ہے اگر آپ فورس لگاؤ گے تو وہ فورس کی ڈریکشن میں آپ کے لوڑ سپسس کے ہے بیٹا اس کا محصص کم ہے وہ فورس کی ڈریکشن کو محصص کر دے گا ہیوی سپس کے لیے بھی یہ ہی تھا ٹھیک ہے سینٹر او آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آگے ہوگی پھر بھی کسی بچے کو کوئی شو کوئی چیز سمجھے اور میرے ساتھ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ بیٹے آپ نے ڈیزیمپلہ ہمار کرتے رہنا کوئی بھی پرشان نہیں ہونگی ہے تو آپ میرے ساتھ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں